بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں ہاورڈ اکیڈمی آن لائن کلاسز آفور کرتی ہے فر سی ایس ایس پی ایم ایس ای پی ایس ای پی ایس ای ایس ای اور باقی انٹیس کے جو ون پی پر ایم سی کیوز پیٹرن پریپیریشن یا سبجیکٹیو فرم کے جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں تو آج ہم اپنے ایک نئے کورس کا آگاز کرنے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے اس کورس کے بارے میں انٹرڈکشن آپ کو دے دیتے ہیں تو یہ بیسیکلی انگلیش رولز کے مطالق ہے جو کامن ایررز ہوتی ہیں انگلیش میں جب ہم رائٹنگ کرتے ہیں تو اس میں اکثر اوقات ہم چھوٹی موٹی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو مارکس بھی کرتے ہیں جب ہم کوئی ایسے لکھ رہے ہیں یا کوئی پریسی لکھ رہے ہیں اس طرح کے اور موسٹلی جو ون پیپر ایم سکیوز اور ایمن سی ایس ایس میں بھی یہ پارٹ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ سنٹینسز دیئے گیا ہوتے ہیں اور ان میں کچھ بیسیکلی مسٹیکس ہوتی ہیں اور ان ایررز کو آپ نے سب سے پہلے تو ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ان کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس پارٹ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کامن ایررز اور دیئر کریکشن تو یہ نسبتن جو آپ کے ون پیپر سپیشلی سیکسٹین سیونٹین گریڈ سے اوپر کی جتنے بھی ایگزیم ہوتے ہیں ان میں ایمن کے ایٹین نائنٹین گریڈ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں بھی جو انگلیش کا پارٹ ہوتا ہے اس میں کامن ایررز کے جو ایک کوششن ہوتا ہے جو کہ ایٹین نائنٹین میں تو فائیو مارکس کا ہوتا ہے باقی ٹین مارکس کا بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے سیونٹین گریڈ کا ہے اور کم از کم فائیو مارکس تو ہوتے ہی ہیں جو آپ نے کریکشن کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہمارا یہ پارٹ ہوگا اس میں ہم پہلے تو گولڈن رولز جو ہیں ان پہ بات کریں گے ہم کچھ رولز سیکھیں گے کہ ان رولز کو اگر ہم صحیح طریقے سے یاد کر لیں یا ہمیں وہ یاد ہوں پتہ ہو یہ کیا چیز ہیں جو مستیک ہونے کی وجہ کیا ہے تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہم ایررز کو ڈیٹیکٹ کر سکیں اور اس کے بعد ہم جتنی بھی آپ کے پروناؤنز ہیں ناؤنز ہیں وربز ہیں یا پھر ایڈجیکٹیو اڈورب اور کنجیکشن میں کامن ایررز ہوتی ہیں ان کی ہم وائیڈ رینج پہ پریکٹس بھی کریں گے اور اگر آپ نے ان رولز کو ان گولڈن رولز کو یاد کر لیا اور اس وقت میں ان پہ ہر ایک جو پریکٹس کا سیشن ہوگا ایکسرسائزز ہوں گی ہمارے ساتھ وہ آپ نے کور کر لیا تو انشاءاللہ جو آپ کے جو پیپر میں انگلیش کا پارٹ ہے جو ایررز کے مطالق ہوتا ہے حصہ اس میں آپ کو پرابلم نہیں آئے گا جتنے بھی اگزیم ہوتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طریقے سے انگلیش کے قویشن ہمیں پوچھے ہی جاتے ہیں اور انگلیش ہمیں پرابلم اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے سیکنڈ ڈینگویج ہے اور ہم دوسرے نمبر پر اس پہ اتنا فوکس بھی نہیں کرتے اور ایون کے ہمیں جو انتہائی بیسک لیول کی چیزیں ہیں لائک ٹینسز ہیں ایکٹیو پیسیو پارٹ سپیچ اور وائس جو ہے نیریشنز جو ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ہمیں پرابلم رہتا ہے ہم ان پر اگزیم کے لیے تو ضرور سیکھ لیتے ہیں لیکن بعد میں ان کی پریکٹیکل ان کی اپلیکیشن بھی کوئی نہیں ہوتی اور اس کے بعد ہم ان کو بار بار یاد بھی نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو پروفیشنلی اس فیلڈ کے ساتھ اٹیچ ہوں یعنی کہ ٹیچنگ کے شعبہ کے ساتھ اور وہ بھی انگلیش کے ٹیچرز تو جو ایررز ہوتی ہیں انگلیش کی اسی پر ہم نے بات کرنی ہے اور یہ ناؤن کی ایرر ہو سکتی ہیں پرناؤنس کی ہو سکتی ہیں ورب کی ہو سکتی ہیں یا پھر ایڈجیکٹیو کی بھی ہو سکتی ہیں تو ہم نے ان رولز کو سب سے پہلے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے تو یہ تقریبا ہمارے پہلے سیشن میں تھارٹی ایٹ رولز ہوں گے جو آپ نے یاد کرنی ہے اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ ایڈیشنل جو پوائنٹس ہوں گے وہ بھی وقتن فوقتن ہم آپ کو بتائیں گے لیکن بیسیکلی اس سیشن میں جو ہم شروع میں جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ تھارٹی ایٹ رولز ہیں اور اس کے آج ہم دو رولز سیکھیں گے سب سے پہلا جو ہے ایمیٹیریل ناؤن اس کے مطالق اور ابسٹریکٹ ناؤن میٹیریل اینڈ ابسٹریکٹ ناؤن تو جب بھی کبھی اور سب سے پہلے میٹیریل ناؤن کے اگر بات کریں ہم یہ کون چا ہوتے ہیں لائک جس چیز کی فیزیکل اگزیسٹنس ہو یعنی کہ جو جس کی میٹیریل موجود ہو جس کو آپ دیکھ سکتے ہوں چھو سکتے ہوں تو اس کو میٹیریل ناؤن کہتے ہیں اس کی آگے آپ کو ٹائپس گولڈ لائک سٹیل یہ ایک مادے کا نام ہے ووڈ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ووٹر ان کی فیزیکل اگزیسٹنس موجود ہے سیلور اینڈ ایٹ سیٹرہ اس کے بعد ہم دوسرا جو حصہ ہے یعنی کہ ابسٹیکٹ ناؤنز ان کی بات کریں تو جن کا فیزیکل وجود نہیں ہوتا صرف نام ہوتا ہے ایک احساس ہوتا ہے ایک فیلنگ جوتی ہیں جیسا کہ ان کی اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں ہیپی نیس فریڈم سارو ایلنیس فرینڈشپ تو ان میں سے کوئی بھی آپ دیکھ لیں ان کا فیزیکل وجود نہیں ہے تو یہ سب جو ہے ہمیشہ آپ نے ان کو جو آپ نے رول یاد رکھنا ہے کہ ان کو آپ نے سنگلر فارم میں یوز کرنا ہوتا ہے ان کو یعنی کہ میٹیریل ناؤن ہے ابسٹیکٹ ناؤن ہے ان کو ہم نے ہمیشہ سنگلر فارم میں یوز کرنا ہوگا جب بھی یوز کریں گے تو ان کے بعد ایک اور جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ فالوڈ بائی سنگلر ورب ان کے بعد سنگل ورب آیا کرے گا اور ہلپنگ ورب جو بھی اس میں مرب اور ہلپنگ ورب دونوں اور اس کی ایک ایک زیمپل دیکھتے ہیں gold is getting expensive day by day تو ہمارے پاس یہاں پہ gold material پر ناؤن ہے material ناؤن ہے gold is getting expensive day by day تو اب یہاں پہ جو gold ہے ہمارے پاس اور اس کو آپ دیکھیں gold is getting expensive day by day is اس کے علاوہ اس میں ہے hyphenated nouns nouns تو سب سے پہلے آپ کو hyphenated کا پتہ ہونا چاہے یہ جو ایک symbol ہے اس کو hyphen کہتے ہیں یعنی ایسے nouns جن کے اندر hyphen use کیا گیا ہو ان کو hyphenated nouns کہتے ہیں ان کی example دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ hyphenated nouns کون کون سے ہوتے ہیں six pack five year old five year old son in law تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں ہمارے پاس hyphenated nouns ہیں are never written in plural form تو یعنی بھی یہ never written in plural form تو یہ single ہی ہوتے ہیں تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ role جو hyphenated nouns ہوتے ہیں یہ ہمیشہ singular ہوتے ہیں یعنی never plural form اس کی example ایک دو دیکھتے ہیں the ATM was not delivering the ATM was not not delivering five five hundred rupee note ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارے پاس جو ہے 500 روپی یہ hyphenated pronoun ہے تو اس کو ہم نے singular form میں لکھا روپی لکھا ہے 500 روپی تو روپیز نہیں آپ کے اس کو لکھیں جو اکسر mistake ہو جاتی ہے تو ایک اور example دیکھیں the workers of the three star hotel were ill-mannered were ill-mannered تو اس میں جو work ہم نے use کیا ہے صرف ورکر کے ساتھ اس کا relation ہے otherwise three star جو hotel ہے یہ singular ہے تو آپ نے اس کو singular آپ نے three star hotels یا three star stars hotel آپ اس طریقے سے نہیں لکھنا three star hotel تو اس طریقے سے ہم نے دو آج کی لیسن میں چیزیں پڑھیں یعنی کہ ایک material pronoun material noun اور hyphenated nouns ان کو ہمیشہ singular form میں ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے تو آج کی lecture یہاں پہ اختتام کرتے ہیں مجھے زیادت دیجئے اور آپ ہمارا complete course website سے join کر سکتے ہیں آپ ہماری website کو visit کر سکتے ہیں www.howardacademy.com اور آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں ہمارا cell number ہے 92 333 570 626 all the best